سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی ختم کر دی گئی ہے مارکیچیں اور بازار مکمل بند رہیں گے بیکری اور ملچ آفز کو استثناء دے دیا گیا ہے کریانہ اسٹور شام چھے بجی دا کوپن سندھ حکومت میں ترمیمی نوٹفکیشن نے جاری کر دیا گیا وزیراعلا سندھ نے ڈاکٹر فیصل اور اسد عمر سے خود بات کی مرتضی وحب نے کہا وفاق نے ہمیں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ نے لاکڈاؤن نہیں لگانا اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے سمینی حقائق کو نہیں سمجھا جا سکتا مرتضی وحب کی فریس کانفرنس فواد چہدری کا بیان مترازہ قرار دے دیا کراچی سمیت سندھ بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ سندھ حکومت سخت فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار پہلے سخت لاکڈاؤن لگانے کا اعلان کیا وفاق نے مخالفت کی تو لاکڈاؤن میں ترمیم کر کے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ترمیم شدہ نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ حکومت نے ڈبل سواری پر آئیت پابندی اٹھا لی بیکری جیری ملک شاپس پر کوئی وقت لاغو نہیں ہوگا دودھ کی گاڑیوں سمیت دیگر آہم سمان کی ترسیل والی گاڑیوں کو نہیں روکا جائے گاڑیوں کے عملے کا ویکسینیشن کارڈ چیک کر کے جانے دیا جائے ریسٹورنٹ ہوم ڈیلیوری کے تحت کام کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن کے مطابق چنگچی ٹیکسی اور رکشا کو بھی سڑکوں پر آنے کی اجازت دے دی گئی گنجائی سے زائد افراد رکشا چنگچی اور ٹیکسی میں سوار نہ ہوں گاڑی میں دو افراد کی سواری پر سے بھی پابندی اٹھا لی گئی دودھ اور بیکری کی دکانوں کے عملے کا ویکسینیٹڈ ہونا لازمی ہے دوسری جانب سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی بہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا سندھ نے ڈاکٹر فیصل اور اسد عمر سے خود بات کی وفاق نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ ڈاؤن نہ لگائیں اسلام آباد میں بیٹھ کر کراچی کے زمینی حقائق کو نہیں سمجھا جا سکتا مرتضی بہاب کا کہنا تھا کہ کراچی میں 26 جون سے 31 جولائی تک کیسز میں پانچ کنا اضافہ ہوا وفاق کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں سندھ میں سندھ چانسپورٹ کی بندش کے فیصلے پر نظر سانی ضروری ہے سندھ کو اپنے نکٹہ نظر سے آگاہ کیا جس کے بنیاد پر جزوی تبدیلی کی گئی اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ اب بھی مزید تربیم کی ضرورت ہے امید ہے آج انسی او سی کے جلاس میں سندھ حکومت مزید مشاورت کرے گی مشاورت سے صحت اور عزگار کے تحفظ کی حکمت عملی واضح ہوگی سندھ میں لاکڈاؤن کی مخالفت وفاقی حکومت ار معاملے پر سیاست کی خواہش مند ہے بلاول بھٹو کی تنقید کہتے ہیں وفاق نہ کچھ کرتا ہے نہ کسی کو کر رہے دیتا ہے وفاق کو سندھ حکومت کی مدد نہیں کرنا تھی تو خاموش رہتے سندھ حکومت عوام کو بسانے کیلئے اگدامات کر رہی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ صورتحال بگڑی تو ذمہ دار عمرار خان اور ان کے وزراء ہوں گے سندھ میں لاکڈاؤن کا نفاث وفاق کی مخالفت بلاول کا جوابی وار کہا وفاق کچھ نہیں کر سکتا تو خاموش رہے پی پی چیرمن کا مفت مشورہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جلٹا ویرینٹ تیزی سے کراچی میں پھیل رہا ہے وفاق حکومت ہر معاملے پر سیاست کی خواہش مند ہے وفاق نہ کچھ کرتا ہے نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے وفاق کو سندھ حکومت کی مدد نہیں کرنا تھی تو خاموش رہتے سندھ حکومت عوام کو بچانے کیلئے اگدامات کر رہی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ صورتحال بگڑی تو ذمہ دار عمران خان اور ان کے وزراء ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسنات بات ہے یہ اس حکومت کا نون سیریسنس آپ کو دکھاتی ہیں یہ دکھاتا ہے آپ کو کہ یہ حکومت ہر چیز پر سیاست کھیلنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ عواموں کے صحت کے اور زندگی کے ساتھ وہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ نہ خود کچھ کرنے کو تیار ہے نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں وہ اس مشکل میں جو لوگ ہیں ان کو مدد کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں وہ جو بھی اپنے عوام کو بچانے کیلئے اپنے ہسپٹلز کو بچانے کیلئے سندھ حکومت سٹیپس لے رہے ہیں ان کو سیبٹاج کر رہے ہیں کرونا وائرس کا پھلاو ہوتا ہے جیسے بھارت میں ہوا تو اس کا زمدار خان صاحب اور ان کے وزراء جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں پی پی چیرمن کا کہنا تھا کہ نہ اہل حکومت سے نجات کی کوششیں کرنا ہوں گی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شفاف الیکشن کے لئے آواز اٹھائی الیکشن میں فیصلہ صرف پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے بلاول کا کہنا تھا کہ پارلیمانی طریقہ کار اپنایا جائے ازاد کشمیر کے وزیر نے پیسے بانٹی اور الیکشن کمیشن کچھ نہ کر سکا وفاق نسین میں لاکٹون کی مخالفت کر دی کراچی میں اس طرحیں پوری کھولی جائیں فواد چہدری کہتے ہیں سبائی حکومت کے فیصلوں سے انڈسٹری کو نقصان ہوگا سائنس درکار انسی او سی کے فیصلوں سے باہر نہیں جا سکتی فواد چہدری نے کہا کہ بارت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے دنیا کو ڈیلٹا ویرینٹ کا سامنا ہے کراچی سمیت سندھ میں کرونا موزور سبائی حکومت کا لاکڈاؤن کا فیصلہ وفاق نے مخالفت کر دی سنتیں پوری کھولی جائیں فواد چہدری کا مطالبہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چہدری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے سنت بند کی تو ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا اور لاکڈاؤن سے عام لوگوں کا روزگار چھن جائے گا جب معیشت اوپر جا رہی ہے تو لاکڈاؤن کرنا نامناسب ہے جس طریقے سے جو رسٹرکشنز آپ لانا چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کرے گی روزگار جو ہے ان کا وہ بیٹھ جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی شہرک ہے جب معیشت اوپر جا رہی ہے اس وقت آپ ایک کمپلیٹ لاکڈاؤن کی بات کرنے ہیں جو بڑی نامناسب بات ہے فواد چودری نے کہا کہ سندھ حکومت فوری طور پر سندھ کو کھولے اگر ایس اوپیس پر عمل درامت کیا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی جبکہ صوبائی حکومتیں انفرادی فیصلے نہیں کر سکتی اگر سندھ حکومت یونی لیٹرلی ان سی او سی کے فیصلوں کے خلاف وفاقی حکومت کی داریکشنز کے خلاف جا کر انڈسٹری بند کر دیتی ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچے گا نہ ہی کراچی میں کرفیو جیسی سیچویشن ہونی چاہیے نہ ہی انڈسٹری کو بند کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ان سی او سی اور وفاقی ہدایت کے بغیر ایسے فیصلے نہیں کر سکتی کراچی میں کرفیو جیسے حالات نہیں ہونے چاہیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انڈسٹری فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کھولیں اگر آپ اتنے بڑے بزرج مہر ہوتے اتنے اکل ماند ہوتے تو آج کراچی کی حالت ہی نہ ہوتی اگر آپ نے ایسو بیس پروپرلی لگائی ہوتی ہیں ایسو بیس کے اوپر عمل درامت کیا ہوتا تو آج یہ سیچویشن نہ ہوتی لیکن بارا اس بحث میں پڑے بغیر کہ کیا غزتی ہے کیا نہیں ہے ہم پورا جو تمام صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں وفاقی حکومت ان کو پورا سپورٹ کر رہی ہے لیکن صوبائی حکومتیں انفرادی فیصلیت نہیں کر سکتی انڈسٹری کو آپ کو کھولنا ہوگا اور آپ کو ایم سی او سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق حکمت عملی بنانا ہوگی پوری دنیا میں کرونا کی چوتھی لہر ہندوستان سے آئی ہے اور ہندوستان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے پوری دنیا نئی کرونا سے متاثر ہے لاغ ڈون سے دہاری دار طبقہ زیادہ متاثر ہوگا گورنر سندھ امران اسمائیل کہتے ہیں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی ضرورت ہے پھر فاق سندھ حکومت کی مدد کرنا چاہتا ہے امران اسمائیل نے کہا کہ آج وزیراعہ سندھ کو فون پر کہا کہ ویکسینیٹڈ افراد کے لیے نربی کر دیں لوگوں کے گلے پر پاؤں رکھ کر بندشیں نہ لگائے جائیں لوگوں کا روزگار بند نہیں کرنا چاہتے وزیراعہ شیخ رشید کہتے ہیں سندھ میں لاکڈاؤن کر کے یہ اپنا نقصان خود کریں گے تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنائے گی شیخ رشید نے کہا کہ پہلے ہی دن کہتی گیا تھا نون سے شین نکلے گی آزاد کشمیر میں تو اقوات کے مطابق نشستیں ملیں وزیراعظم امران خان آزاد کشمیر کے وزیراعظم کا فیصلہ خود کریں گے وفاقی وزیر داخلہ بھی سندھ حکومت کے لاکڈاؤن کے خلاف بول پڑے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سندھ میں لاکڈاؤن کر کے یہ اپنا خود نقصان کریں گے پوری دنیا نے امران خان کے لاکڈاؤن کی پالیسی کو کافی کیا سندھ حکومت بھی امران خان کے لاکڈاؤن پالیسی پر عمل درامت کرے میں تو بہت پہلے کہا چھپا تھا کہ نون سے شین نکلے گی سندھ میں اگر یہ لاکڈاؤن کریں گے تو اپنے لیے خود نقصان کریں گے اگر اس طرح کا لاکڈاؤن کریں گے ساری دنیا نے امران خان کے سمارٹ لاکڈاؤن کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر تو آپ امران خان کے لاکڈاؤن کو کافی کریں شیخ رشید نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنائے گی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نون سے شین نکلے گی افاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر میں توقعات کے مطابق نشستیں ملی وزیراعظم ازاد کشمیر کا فیصلہ امران خان کریں گے میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی اور نون لیگ دیسرے نمبر پہ ہوگی ویسا ہی ہوا ہے اور میں نے پچیس سیٹیں کہا تھا پی ٹی آئی چھپیس لے گئی ہے اور میں نے دس کہا تھا پیپلز پارٹی گیارہ لے گئی ہے پانچھے میں نے جنون کے بارے میں کہا تھا اور یہ وزیراعظم کو پتا ہے کہ وزیراعظم ازاد کشمیر کون آ رہا ہے اور کیبنٹ کونسی بن رہی نور مقدم قتل کیس سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نور مقدم کیس کے ملزمان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور اگر میرا بس چلے تو نور مقدم کے قاتل کو گھولی مار دوں افغان سفیر کی بیٹی نے جن ٹیکسیوں میں سفر کیا ان کے ڈرائیوروں کو چھوڑ دیا گیا ہے حلیم عادل شیخ کہتے ہیں بھی پسپاتی حکومت اور ملکی مجلشت کے خلاف ساسش کر رہے ہیں سند میں بھی پنزاب طرز کا سپارٹ لاکڈاؤن لگنا چاہئے سند میں سیاسی لاکڈاؤن لگایا چاہ رہا ہے خورم شیر زمان کہتے ہیں پابندیوں سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے شہر کے تیرہ علاقوں میں مایکرو سمارٹ لاکڈاؤن لگانے کی تجویز سامنے آ گئی ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں ای 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 سوسائیٹی اور ایڈ باک جہور ٹاؤن شامل ہیں شالہ مار کے علاقوں انگوری باک سکیم میں لاکڈاؤن کی تجویز دی گئی ہے ملک پارک مہنی روڈ بلال گنج سنت نگر ریواز گارڈن ساندھا شاہ جمال اسلام پورا شامل ہیں کینٹ میں چھ تا نو بھی شامی روڈ مسمیت دیگر علاقوں میں لاکڈاؤن کی تجویز ہے کرتے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے کرونا وائرس سے 65 افراد شاہباک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 23,360 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,29,811 ہو گئی ملک میں کرونا کے بار کیسز اور امباد کا سلسلہ نہ تھمسکا انسیوسی کے مطابق کرونا نے مزید 65 افراد کی جان لے لی مہنی فارس سے امباد کی مجموعی تعداد 23,360 ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد شوار کے مطابق گزشتے 24 گھنٹوں کے دوران 4,250 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,29,811 ہو گئی مصفت کیسز کی شرہ 8,46 فیصد تک پہنچ گئی انسیوسی کے مطابق منجاب میں 3,56,211 سن میں 3,80,93 خیبت پختونخواہ میں 1,43,673 بلوچستان میں 30,288 گلگت بلتستان میں 8,096 اسلام آباد میں 87,304 جبکہ آزاد کشمیر میں 24,145 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,69,95,153 افراد کی ٹیسٹ کیے گئے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,589 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,44,164 مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,188 مریضوں کے حالت تشویشناک ہے یہاں بھر آپ کو افسوسنا خبر دے روچان میں مسافر وین میں آتے جزت کی کہ باعث 3 بچوں سمیت 5 افراد جہاں بھاک ہو گئے 10 افراد زخمی ہو گئے رسکیو کے مطابق متاثرین شادی میں شرکت کے لیے راجن پوچھ جا رہے تھے روچان میں خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئی روچان انڈرس ہائے ویپر بارات سے بھری وین میں آگ لگ گئی 3 بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر جہاں بھاک ہو گئے 10 سے زائد افراد زخمی ہیں جن میں سے خواتین اور بچے شامل ہیں پانچ زخمیوں کو ڈی ایش کے اسطار راجن پو منتقل کیا گیا اور پانچ زخمی شیخ زیب اسطار روچان منتقل کر دیا گیا جہاں بردو کی حالت تشویشناک پتائی جا رہی ہے دوسری طرف لوہ حکیم پر اطلاع ملتے ہی قیامت بھرپا ہو گئی روچان اسطار پہنچ گئے اور اپنے پیاروں کو ڈھوٹتے رہے کشمیر پریمیر لیگ کے خلاف بھارتی سازشیں ہرشل گیبز پت پڑے بھارتی کرکٹ بورٹ کا کھیل میں سیاسی جنڈا لانا غیر ضروری کشمیر پریمیر لیگ میں شرکت سے روکنے کیلئے ایک کوشش کی گئی ہرشل گیبز نے کہا کہ بھارت میں داکلے پر پابندی کی بھی دھمکی دی گئی ہے کے پی اید میں بھارت کا غیر ملکی کھلاریوں کو شرکت سے روکنے کا معاملہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا معاملے پر نرازگی کا اظہار بھارت نے آئی سی سی کے انترونی معاملات پر داخلت کی پی سی بی نے کہا کہ بی سی سی آئی کے روائے سے کرکٹ کی سپیرٹ کو نقصان پہنچا بھارت نے کرکٹرز کے بھارت میں داخلے پر پابندی کی دھمکی دی بھارت کی جانب سے ایسا ترزیون لقابل قبول ہے پی سی بی کا معاملے کو آئی سی سی کے مناسب فورم پر اٹھانے کا فیصلہ کشمیر پیمیر لیگ پاکستان کی کرکٹ پر بھارتی سیاست کی مضمت مودی حکومت کرکٹ کو اپنی مضمون سیاست کی پھینٹ چڑھایا فماد چوہدری کہتے ہیں بھارتی حکمران کشمیر پیمیر لیگ سے خوف صدا ہیں کشمیر پیمیر لیگ کو عالمی صدا پر بے خد سراحہ کیا ہے کرکٹ میں پھر مودی سرکار کی سیاست کشمیر پیمیر لیگ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت روپنے کی بھارتی کوشش پاکستان کی شدید الفاظ میں مضمت ترجمان دفتر خارجہ زائد عفیز نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ کرکٹ پر بھارت کی سیاست کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کشمیری نوجوانوں کو ڈریسنگ روم میں بڑے ناموں کے ساتھ بیٹھنے سے محروم کرنا افسوسناک ہے وفاقی وزیر اطلاق پواہ چادری نے ہرشل گفز کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ موڈی حکومت نے کرکٹ کو مضموم سیاست کی بھینڈ چڑھایا ہو ہرشل گفز پر کشمیر لیگ میں حصہ نہ لینے کا دباؤ اس پرانی روش کا تسلسل ہے ہم ان اقدامات کی شدید مضمت کرتے ہیں کشمیر کے جدوجہد کو ایسے اقدامات سے نقصان نہیں فائدہ ہی ہوگا دوسری طرف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتوگو کرتے ہوئے کشمیر کمیٹی کے چیرمن شیریار افریدی نے کہا کہ بھارت کشمیر پریمیر لیگ کی کامیابی سے خائف ہے کے پیل میں چھے ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ایونٹ کو عالمی سطح پر بہت سراہا گیا ہندوستان اس سے خائف ہے خائف اس لیے کہ اگر یہی کرکٹنگ نیشنز کے کیپ کی پرفارمنٹ جب ڈریکسنگ روم شیئر کریں گے اور آزاد کشمیر کے مظفر آباد میں جب یہ کی پیل کا ایونٹ ہوگا ان کا کلچر ان کی آئیڈنٹیٹی ان کے نامز ان کے والیوز ان کی لیے جب وہ آواز بنیں گے گلوبلی تو شاید اس سے ہندوستان خائف ہے شریار افریدی نے کہا کہ بھارت کا غیر ملکی کھلاریوں کو کی پیل سے متنفر کرنا قابل مضمت ہے پاکستان نے جب وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف پرسیوں پر شہرپی پارلیمنٹریز کی جہرپی کمیشنر کو لکھے گا اخات کا خیر مکتم کیا تجمال دختر خالشہ نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف پرسیوں پر عالمی برادری کے مطالبات سے مودی سرکار آنکھیں چراد نہیں سکتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف پرسیوں پاکستان کا خیر مکتم تجمال دختر خارجہ زاہد عفیز چہدری کا کہنا ہے کہ یورپی پارلیمنٹریز کے یورپی کمیشنر کو خط سے مقبوضہ جمع و کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کا مسلسل بھارتی پروپیگنڈا بے سود اور ناکام ثابت ہوا جوہے اور خلاف حقیقت بیانیے کو پھیلانے کے لیے بھارت کا ایڑی چوٹی کا زور کام نہیں آیا انہوں نے کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں بہیمانہ جبرو استبداد میں اضافے پر سلامتی کانسل میں تین مرتبہ مسئلہ جمع و کشمیر زیر غور آ چکا ہے اقوائم متحدہ کے ہائی کمیشن کی دو رپورٹس میں آزاد کمیشن کے ذریعے بھارتی زیر قبضہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا دنیا بھر کے ایوانوں میں جمع و کشمیر کے مسئلے پر بحث ہوئی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بامالیوں کو بینقاب کیا زاہد حفیث چودری نے مزید کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کے مطالبات سے مودی سرکار آنکھیں چرار نہیں سکتی آخر بار بھارت کو قائم متحدہ کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑیں گے اور اسلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے